بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا مسالے دار سا بیگن مسالہ کی ریسپی جس کو کہ ہم بلکل ڈھابا سٹائل میں بنا کر تیار کریں گے آپ اس کو چپاتی پراتھے نان یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ مزے کا یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور بنانے میں تو بلکل ہی آسان ہے پھر چلیے بناتے ہیں بیگن مسالہ کی ریسپی سب سے پہلے یہاں پر میں نے 300 سے 300 گرام کی جتنے چھوٹے والے بیگن لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے دونے کے بعد ڈرائے کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان بیگنوں کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو سینٹر میں اس طرح سے دو کٹس لگائیں گے تو آخر تک ہمیں اس کو کٹ نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے سارے بیگنوں کو ہم کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر اس میں کوئی کیڑے وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی دکھ جائیں گے تو اس طرح سے سارے بیگنوں کو پہلے کٹ کر لیجئے کٹ کرنے کے بعد آپ ان کو دھوئے گا ورنہ پھر اس میں بہت سارا پانی بھر جائے گا اب دیکھیں سبھی کو میں نے اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائے کرنے کی طرف تو ایک کڑاہی میں سب سے پہلے ڈالیں گے تین چوتھائی کب کی جتنا مسترڈ آئل یہاں پر میں مسترڈ آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہو تو ریفائنڈ آئل بھی لے سکتے ہو آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر لیجئے اور یہ بیگن ایک ایک کر کے آئل میں احتیاط کے ساتھ ڈال دیجئے اور ڈال کر کے ہمیں بیگنوں کو چار سے پانچ منٹ کیلئے فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر جسے کہ بیگن جو ہے تھوڑے سے فرائے بھی ہو جائیں گے اور ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بیگن تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو جائیں گے تو اس طرح سے ان کو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے فرائے کر لیجئے یہاں پر دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو فرائے کرتے جا رہے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور اب یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور بیگن جو ہے اچھے طرح سے فرائے ہو گئے ہیں یہ تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو گئے ہیں تو ان کو ہم آئل میں سے نکال دیں گے تو اس طرح سے ان کا آئل ڈرین کرتے ہوئے ان کو نکال دیجئے اور اس طرح سے سارے بیگنوں کو نکال کر کے ایک پلیٹ میں رکھ دیجئے اب ہم ان کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اب یہاں پر ہم ایک مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ایک مکسی کے جار میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کی جتنی روزٹ کی ہوئی مونگ فلی اس کا چھلکہ میں نے ہٹا دیا تھا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں سابود دھنیا اور ایک ٹی سپون اس میں زیرہ اٹ کر لیجئے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے کشمیری لال میج کا پاودر آپ یہاں پر ریگلر والی لال میج بھی ڈال سکتے ہو آدھا ٹی سپون ڈالیں گے حلدی کا پاودر اب ان مسالوں کو ہم ڈرائے ہی پیس لیں گے تو ان کا پاودر بنا کر تیار کر لیجئے دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تو تقریباً ایک چوتھائی کب کی جتنا میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے اب ہم اس کو پیسیں گے پھر سے اور اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا کر تیار کریں گے دیکھئے اس طرح سے اور اسی کے ساتھ ہمارا مسالہ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پر اب یہاں پہ جو کڑاہی میں آئل بج گیا تھا اس میں تھوڑا سا آئل میں نے اور اٹ کر لیا ہے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون اٹ کر لیجئے اور تین میڈیم سائز کی پیاس اس کو اس طرح سے باریک سا کٹ کر کر اٹ کر لیجئے اور اب ہم پیاس کو میڈیم ٹو ہائی فلم پر فرائے کریں گے تو اس کو لگاتار چلاتے وے جب تک فرائے کر لیجئے جب تک کہ پیاس جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتی ٹرانسلوسین نہیں ہو جاتی ہمیں پیاس کا کلر یہاں پر بہت زیادہ چینج نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں پیاس جو ہے وہ گلابی ہو گئی ہے تو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں گے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور ڈال کر کے اس کو بھی ہم میڈیم فلم پر بھونیں گے تو اس کو جب تک بھون لیجئے جب تک کہ ادھرک اور لیسن کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تو دو سے تین منٹ کیلئے اس کو بھون لیجئے لو فلم پر اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں یہ پیس کر رکھا ہوا مسالہ اٹ کریں گے اور ڈال کر کے اس مسالے کو بھی ہم اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ ملا کر کے پکائیں گے اچھی طرح سے اس کو میڈیم فلم پر بھون لیجئے تو مکسی کے جار میں جب مسالہ رہ گیا تھا اس میں آدھا کب کی جتنا پانی ڈال کر میں نے اس کو بھی اٹ کر لیا ہے ملا دیجئے اچھی طرح سے اور اب ان مسالوں کو ہمیں بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور مسالے سارے اچھے سے بھون نہیں جاتے کیونکہ ہم نے اس میں موم فلی آٹ کی ہے تو یہ نیچے لگ سکتی ہے اس لئے اس کو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے پکا لیجئے اور یہاں پر دیکھئے مسالے ایک دم ڈرائے ہو گیا ہے اس میں سے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماتر ڈالیں گے اس طرح سے پیس کر آپ چاہو تو ٹماتروں کو ایک دم باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو اچھی طرح سے اس کو بھی ملاتے ہوئے ہم بہت اچھے سے پکائیں گے تو اس میں کچھ مسالے آٹ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے اس میں نمک اور ایک ٹی سپون اس میں کسوری میتھی آٹ کر لیجئے اس سے فلیور کافی اچھا آئے گا ملا دیں گے اچھی طرح سے اور اب ہمیں ٹماتروں کو بھی بہت اچھے سے پکانا ہے جس سے کہ اس کا جو کچھا اور کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا تو ٹماتروں کو بہت اچھے سے بھوننا ضروری ہے ورنہ پھر گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو کور کر کر پکا لیجئے چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر اور بیچ بیچ میں اس کو چیک بھی کرتے رہیے گا ورنہ پھر مسالہ جو ہے وہ تلے میں لگ سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں مسالوں میں سے آئل فیڈ سے سیپریٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر مسالہ بھی کافی اچھے سے بھون گیا ہے تو دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے بھون لیجئے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں پانی آٹ کریں گے گریوی کے لیے تو تقریباً دو سے دھائی کپ کے جتنا میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس میں بیگن کو پکانا بھی ہے تو گریوی کی جو کنسسٹینسی ہے وہ آپ اپنے اکارڈنگ رکھئے گا ملا دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے اور اس میں یہ فرائے کیوئے بیگن آٹ کر لیجئے اگر آپ بلکل ڈرائے سبزی بنانا چاہتے ہو تو پانی تھوڑا سا کم آٹ کر لیجئے گا بیگن کو بھی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ملائیں گے اور اب ہم بیگن کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے گریوی کے ساتھ تو نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو آدھا ٹی سپون میں نے اور آٹ کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا کر کے اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً آٹ سے دس منٹ کے لیے یا پھر جب تک پکا لیجئے جب تک کہ بیگن جو ہے وہ پوری طرح سے پک نہیں جاتا اور یہاں پر دیکھئے تقریباً آٹ منٹ ہو گئے ہیں اور بیگن بھی یہاں پر اچھی طرح سے سوفٹ دکھائی دے رہا ہے اور یہ کافی اچھے سے پک بھی گیا ہے تو اوورگوک مت کریے گا بیگنوں کو ورنہ پھر یہ ٹوٹ سکتے ہیں آخر میں ہم اس میں ایک ٹی سپون آم چور کا پاوڈر ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو ملا دیں گے یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر چاٹ مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور مٹھی بھر کر ڈالیں گے اس میں ہرا دھنیا اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اس کے بعد ہم اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریے گا ورنہ پھر بیگن جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور اچھے سے ملانے کے بعد ہم اس کو صرف دو منٹ کے لئے لو فلیم پر پکائیں گے کور کر کے اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس مزدار سے بیگن مسالہ کو گرمہ گرم سرک کر سکتے ہو تو بہت زیادہ آسان ریسپی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت زیادہ مزے کا اور ٹیسٹی لگتا ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ